ہیلو فرینڈز آپ کا خیشہ بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل اس ایم آئیے پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹیس انویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور آپ کو نئے نئے سٹاکس پہ ریکمینڈیشن بھی دیتے ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سٹیٹ بینک آف انڈیا کی یہ ہمارے دیش کا نمبر ایک بینک نکل کر آ رہا ہے پی ایسی جو سیکٹر کا بینک نکل کر آ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہوئے ایک دن میں اس سٹاک میں 1.29% کی تیجی دیکھنے کو ملی ہے اور یہ جو سٹاک ہے یہ 496.95 روپیز پہ کلوز ہوا ہے اب آنے والے ٹائم میں اس سٹاک کے کیا ٹارگٹ رہ سکتے ہیں اس کے سپورٹ لیول کیا ہوں گے وہ آج کے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اور اس کامپنی کے فنینشل اینڈ ٹیکنیکل پیرامیٹرز بھی دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم میں اس سٹاک کا جو پیٹرن ہے کیا کہہ رہا ہے تو اس لئے اینڈ تک آپ ہمارے ویڈیو پہ ساتھ بنے رہیے گا اس کے بزنس کی گروہت بھی ہم چیک کریں گے سب سے پہلے جد آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو پھٹا پھٹا ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن جرور پریس کر دیجئے گا سو آئیے آگے بڑھتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف سب سے پہلے اس کا بانڈے کا پیٹرن دیکھ لیتے ہیں تو بانڈے کلیرلی اس سٹاک میں آپ کو پوزٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کلیرلی اس سٹاک میں جو ہے وہ 1.29% کی تیجی دیکھنے کو ملی ہے جدی 5 ڈے کی پرپورمنس دیکھیں اس میں تو 7.83% کے ریٹرنز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کلیرلی یہ جو سٹاک ہے پہلے 460 کے راؤنڈ سپورٹ بنا رہا تھا لیکن اس کے بعد اس سٹاک میں کانٹینوسلی پوزٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو ملا ہے اور اس کی جو سٹاک پرائس ہے کانٹینوسلی بیولش پیٹرن شو کر رہی ہے اور بہت بڑیہ اس نے اپنے انویسٹرز کو ریٹرنز بنا کر دیئے ہیں اندھا پاسٹ 5 دیز جدی 1 مانت کا پیٹرن دیکھیں تو یہ بھی بہتی بیولش بہتی پیٹرن بڑیہ شو کر رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس چارٹ میں اس نے اپنے انویسٹرز کو لاسٹ 1 مانت میں 13.60% کے ریٹرنز دیئے ہیں اور اس کا جو چارٹ پیٹرن ہے یہ کانٹینوسلی اسینڈنگ آرڈر شو کر رہا ہے اس کے چارٹ کے جو ٹاپس ہیں اور سیمیلرلی اس کے جو باٹمز ہیں بہتی بڑیہ چارٹ پیٹرن شو کر رہے ہیں اور بہتی پوزٹیو ٹرینڈ شو کر رہے ہیں اور یہ جو سٹاک ہے کانٹینوسلی لینیلی پوزٹیو ٹریکشن میں موگ کر رہا ہے یہ ایک پوزٹیو انڈیکیشن ہے اور آنے والے ٹائم میں اس کا یہی بیولش پیٹرن کانٹین ہو رہا سکتا ہے جدی پاسٹ 6 منت کی پرفارمنس دیکھیں تو یہاں پہ 50% کے راؤنڈ ریٹرنز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو یہاں پہ بھی پہلے اس میں لینیلیلی ٹرینڈ آیا تھا اور پھر اس میں تھوڑی دیر کے لیے کنسولیڈیشن بھی دیکھنے کو ملی تھی لیکن پھر یہ جو سٹاک ہے پھر کنسولیڈیٹ ہو گیا تھا اور اس کے بعد آپ پھر آپ دیکھ سکتے ہو ستمبر اور اکتوبر میں اس نے بہتی بڑی تیجی شو کی ہوئی ہے بہتی بیولش پیٹرن بنایا ہوا ہے جدی اس کا وانس جیئر کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ 143% سے بھی جیزا ریٹرنز ملیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہو اس نے اپنے انڈویس کا جو پیسہ ہے وہ نیئرلی ڈبل سے بھی جیزا کر دیا ہے تو بہت ہی بڑی ہے اس کا بھی پیٹرن یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کانٹینوزلی یہ جو سٹاک ہے پاسٹرم ڈریکشن میں موگ کرتا جا رہا ہے شوٹ شوٹی کریکشن کے بعد یہ جو سٹاک ہے کانٹینوزلی پاسٹرم ڈرینڈ شوک کرتا ہے جدی 5 جیئر کا ڈاٹا دیکھیں جہاں پہ 92.24% کے بڑیہ ریٹرنز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے پہلے دوستوں سے لے کے 400 کا اس کا رینج باؤنڈ کام ہو رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہو last 5 years میں starting میں تو 2020 تک اسی طرح چلتا رہا 20 میں اپرل میں اس کا کورپڈ پینٹیمک آیا تو یہ جو سٹاک ہے دوستوں سے بھی نیچے چلا گیا تھا لیکن اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو کلیرلی اس نے بہت ہی بڑیہ ٹرینڈ شوک کیا ہوا ہے ریٹرنز اراؤنڈ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ اس نے linearly لیٹرنز بنا کے دیئے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو اس میں downtrend بھی آیا ہے downtrend بھی ہے تو continuously اس میں downtrend بھی دیکھنے کو ملے ہیں اور recovery بھی اس میں دیکھنے کو continuously ملتی رہی ہے تو یہ جو سٹاک ہے اچھا سٹاک ہے downtrend آتا ہے تو recover بھی کر جاتا ہے یہ ایک positive indication ہے اور اس کا average دیکھیں تو linear positive uptrend ہی نکل کر آ رہا ہے اب آگے ہم اس کامپٹی کے تھوڑے لیٹس نیو چیک کا لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو سٹیٹ بینک آف انڈیا پہ HDFC سیکیورٹیز بہت ہی بیولیش ہیں بہت ہی پوزٹیب ہیں اور اس کے جو تارگٹ سوجیسٹ کیے جا رہے ہیں دے آر ایٹ روپیز فائیو ہنڈرڈرڈ اینڈ فورٹی تو بہت ہی پوزٹیب اس پہ ٹرینڈ نکر کر آ رہا ہے اور HDFC سیکیورٹیز اس پہ بہت ہی بیولیش دکھ رہے ہیں بہت ہی پوزٹیب دکھ رہے ہیں فائیو ہنڈرڈ اینڈ فورٹی کے جو ہے تارگٹ سوجیسٹ کر رہے ہیں اندھا کمینگ ٹائم تو یہ بھی ایک پوزٹیب انڈکیشن جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ لاس ون جیر سے یہ جو سٹاک ہے بہت ہی اچھا پیٹرن شو کر رہا ہے بڑیا پیٹرن شو کر رہا ہے تو اس لیے آنے والے ٹائم میں اس کے بہت ہی بڑیا تارگٹ جو ہے وہ رہ سکتے ہیں اور یہ جو سٹاک ہے اپنے انیویسٹرز کو اور بھی بڑیا ریٹرنز دے سکتا ہے آئیے اب ہم اس کامپنی کے تھوڑے اور ڈیٹیل جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں تو اس کی فنینشل پرفورمنس اور اس کے جو ٹیکنیکلز ہیں وہ بھی ہم ایک بار چیک کر لیتے ہیں کہ لانگ ٹرم میں اس کامپنی نے کس طرح کے جو ہے ریٹرنز بنا کے دیئے ہوئے ہیں کس طرح کی فنینشل گروت جو ہے وہ شو کی ہوئی ہے اور اس کامپنی کی جو لانگ ٹرم کی گروت ہسٹری ہے وہ کس طرح کی نکل کر آ رہی ہے تو سب سے پہلے اس کا جدی ہم والیم کا ڈاٹا دیکھیں تو کل کے دن اس سٹاک میں 38.35% کی ڈیلیوری ہے وان بی کا ایوریز ڈاٹا دیکھیں تو 33% کے راؤنڈ ڈیلیوری اس سٹاک میں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہ بھی ایک پاؤزیف انڈیکیشن ہے تو جدی اس کامپنی کے جو نمبرز آئیں گے کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے اب سبتمبر کوارٹر کے ڈیلٹس آنے شروع ہو چکے ہیں تو اس بینک کے بھی نمبرز آئیں گے کیونکہ کسی بھی بینک کی جا کسی بھی کامپنی کی جو پرائس ہوتی ہے شیئر کی اس کو مین جو دپینڈ کرتی ہے تو موتیلال آسوال کے اکارڈنگلی نیٹ پروپٹس سین اپ نیرلی 45% جیئر تو بہتی پاؤزیف ٹرینڈ اس سٹاک میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے جو پیٹ ہے اس میں بہتی بڑی ہے جو ہے گروت دیکھنے کو مل رہی ہے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے تو اب ہم آگے بڑھیں گے اور اس کامپنی کی فنینشل پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں لانگ ٹرم کی کس طرح کی نکل کر آ رہی ہے تو یہاں پہ کلیرلی پاؤزیف ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کامپنی کا جو جیئر آن جیئر بیسز پہ ہو رہی ہے اب جدی اس کا نیٹ پروفٹ کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ بھی ایکسپینشن دیکھنے کو مل رہی ہے بہتی بڑی اگروت ایکسپونینشل گروت دیکھنے کو مل رہی ہے 2017 میں اس کا نیٹ پروفٹ نیگٹیو تھا اور آپ دیکھ سکتے ہو 21 میں یہ 22912 کروڑ ہویا ہے بہتی پاؤزیف ٹرینڈ یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب جدی اس کا شیئر گولنگ پیٹرن دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہو پرموٹرز کے پاس 57.62% سٹیک ہے فائز کے پاس 10.55% سٹیک ہے ڈی آئی آئیز کا ڈاٹا دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہو 24.32% سٹیک ہے اور جو پبلک ہے اس کے پاس 7.51% سٹیک نکل کر آ رہا ہے بہتی مکس سٹیک نکل کر آ رہا ہے اب جدی اس کا انسیچوشنل ہولڈنگ کا انیسز کریں تو جو میوچر فانڈ سکینز ہیں ان کے نمبرز انچینجڈ ہیں اور ان کی جو ہولڈنگ ہے وہ انکریز ہو گئی ہے 13.04% ہو گئی ہے یہ ایک پوزٹیو ٹرینڈ ہے سیمیلرلی فائز کا ڈاٹا دیکھیں نمبر بھی انکریز ہو گئے ہیں اور ان کی جو ہولڈنگ ہے وہ بھی انکریز ہو گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی پوزٹیو ٹرینڈ اس سٹاک میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور جو فورن انسیچوشنز ہیں اور جو میوچر فانڈ سکینز ہیں وہ اس سٹاک میں تو اچھی اٹریکٹیو ویلویشنز پر مل رہا ہے it is higher than the PNV Bank of Brother and lower than the IOB ROE پرسنٹیز دیکھیں return on equity that is highest 8.89% بہنڈجیر پرپورنس is 154% that is also highest in industry capital ID کے اسی ریشو is also 13.74% تو interest earned is maximum and NIM is also good تو in overall یہ جو کامپنی ہے بہت ہی فنڈامنٹلی سٹرونگ کامپنی میک لگا رہا ہی ہے اور اس کے جو ٹیکنیکلز ہیں they are also looking very very bullish تو آپ شورٹ ٹرم کے لیے وند جیر کے لیے اس کا پانچ سو چالی کا ٹارگیٹ لے کے چل سکتے ہو لیکن لانگ ٹرم میں یہ جو سٹاک ہے آپ کو ملٹی بیگر ریٹرنز بھی دے سکتا ہے بہت ہی صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے اس کی مینجمیٹ بھی اچھا کام کر رہی ہے اس کامپنی کے جو ریبنو ہے انکم ہے وہ بھی گروہ ہو رہی ہے کانٹینوسیلی جیر آن جیر بیسیس پہ اور اس کامپنی کی پروفیٹی بیلٹی بھی کانٹینوسیلی گروہ ہو کر رہی ہے سو تھانکس اگین we will meet you with a new video and new investment idea